نہیں سمجھائی جدہ اقبال سے پوچھ جنید اور بایزید کیا ہیں بابے تو شیع کچھ نہیں پوچھ اقبال سے وہ کیا کہتے ہیں اقبال کہتے ہیں شوقتِ سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقرِ جنید اور بایزید تیرا جمالِ بے نقابت تجھے نہیں سمجھائی تیری اکل کا فطور ہے اقبال سے پوچھ جنید اور بایزید کیا ہیں ہمارے دولماں جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں دیکھو میں بھی ہے تھے میں بھی ہے تھے ہم نے تو پہلے دن کہا تھا دیکھیں نا جی کئی کلپ آتے ہیں میں ادھر بیٹھ کے جواب دوں گا ادھر سے بولوں گا ادھر سے بولوں گا مزہ تو نہ نہ ہو ہم نے تو کہا کتنے ہم ناظرم نہ کرو یہ کیا ہوا میں ادھر سے بولوں گا وہ ادھر سے بولے گا مزہ تو تاہیں کیمرے لگا لو بھائی لائیو چلے کوئی دوسرا تیسرا چوتھا نہیں ہوگا بات کر لیتے جو اتنا سچا ہے اس کو کہہ کا ڈار ہوا اب دیکھو نا جی میں سچا ہوں اب بچے ہیں نا پتا ہے دھر کا دا ہویا ہم تو یہ ہی کہیں گے ٹھیک ہے مالک جو اسی کر سکنے ہیں تیری تفیق نہ کرنڈے ہیں باقی بایزید بھی تیرا جنید بھی تیرا عبدالقادر بھی تیرا علی بن اسمان حجوری بھی تیرا اب دڑائی تو تن سے ہے دیکھتے ہیں کب تک چلتی ہے ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیف ہے نہیں لکھے جی یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ یہ وہ سلی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے ملفوظات افرماتے ہیں میں حاج کرنے کیلئے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بیری جہاز پہ بیٹھا کہتے ہیں اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو بابا جی آگے اور آکے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولم صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکر آکے کہنے لگے بزرگوں اوہ یہ تھے جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے آئے یاران دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا کہتے ہیں وہ بابا جی چلے گئے اثر پڑھ کے پھر آئے وہی سوال میرے والد صاحب کبھی وہی جواب پھر چلے گئے مگری پڑھ کے پھر آئے پھر وہی سوال کس دفعہ میرے والد صاحب ہی اسے میں آگے یہ جو بزرگوں کی میمز بن رہی ہیں ان بزرگوں سے میں نے کام کروایا یہ والا کہ لوگ آپ کا مزاک اڑھائیں یا آج جو مولوی اپنے بابوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں یہ میں نے ان کو کہا ہے گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کے زور پر کہ تم جو ہے نا اس طرح کی کہانیاں بیان کرو تاکہ انجینئر صاحب تو اڑے خلاف کلپ بنا وڑ میں نے کہا ہے خود کی ہے نا اور اس سے بڑھ کر ہمارے اباؤجداد تو سبحان اللہ کہتے تھے اس کے اوپر کیونکہ نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ سنت پڑھی انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دین وہ ہے جو کتابوں میں دین وہ نہیں جو آپ کے فرقوں کے بابے بتائیں گے وہ تو کہانیاں کروائیں گے اور وہ ہمارے جو مرشد ہیں مصبائی صاحب حافظہ اللہ تعالی جن کو تیسرا سال شروع ہو گیا وہ کہہ رہے میں اپنے رب سے تفیق مانگ رہا ہوں کہ میں نے انجینئر کا رات ضرور کرنا ہے نہیں سمجھائی جدہ اقبال سے پوچھ جنید اور بایزید کیا ہیں بابے تو شاہ کچھ نہیں پوچھ اقبال سے وہ کیا کہتے ہیں اقبال کہتے ہیں شاکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید اور بایزید تیرا جمال بے نقابت تجھے نہیں سمجھائی تیری اکل کا فطور ہے اقبال سے پوچھ جنید اور بایزید کیا ہیں ہمارے دولماں جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں دیکھو ہم نے تو پہلے دن کہا تھا دیکھیں نا جی کئی کلپ آتے ہیں میں ادھر بیٹھ کے جواب دوں گا ادھر سے بولوں گا مزہ تو نہ نہ ہوا ہم نے تو کہا کتنہ آمنا آزام نہ کرو یہ کیا ہوا میں ادھر سے بولوں گا وہ ادھر سے بولے گا مزہ تو تاہیں کیمرے لگا لو لائیو چلے کوئی دوسرا تیسرا چوتھا نہیں ہوگا بات کر لیتے جو اتنا سچا ہے اس کو کہہ کا ڈار ہوا اب دیکھو نا جی میں سچا ہوں اب بچے ہیں نا پتا ہے میں سے ہل کوٹو کلے گا ڈی چلا کے آئے ہیں ڈھر کا دا ہویا ہم تو یہی کہیں گے ٹھیک ہے مالک جو اسی کر سکنے ہیں تیری تفیق نہ کرنڈے ہیں باقی باجزید بھی تیرا جنید بھی تیرا غصب عبدالقادر بھی تیرا علی بن اسمان حجوری بھی تیرا اب دڑائی تو تن سے ہے دیکھتے ہیں کب تک چلتی ہے جیلم کال آ رہے ہیں جیلم اس کے بعد کئی دفعہ آ چکے ہیں لیکن میرا نام بھی نہیں لیتے اندازہ کریں وہ تفیق ادھر گئی ویسے تو کہتے ہیں نہیں صوفیہ وہ ہیں جو ہندووں کے لئے بھی چادریں بچھاتے تھے اور جب میری باری آئی ہے اسی صوفی کو دیکھیں تو سڑ تو مر اصل میں عیشو بڑھا ہے نا کیمرے کا بھی آ ہرکل وہ کمرے والی سرکار بھی بارد ہوئی ہے اس کا کام ہم بس بیٹھ کے کیڑے نکالنا ہے اور اس کو بیچارے کو آتا بھی کچھ نہیں ہے بس کیڑے نکالے گا بیٹھ کے ہیہ ہیہpsy تو مر جنے کیڑے کڑ کاٹکے کیڑے والی سرکار تو مر جنے کیڑے کڑ کاٹکے تو مر جنے تیرے جیسے کہیں مر گئے تیرے جیسے کہیں مر گئے تو سڑ تو مر تو اپنے کمرے میں مر جانا بھائے گے کیڑے کڑ کڑ کے تو مر جانا اپنے کمرے چی بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں کیڑے کڑ کڑ کے مر جانا جیسے نے کیڑے نکال اور یہ کوئی پہلا نہیں آیا ایسے بڑے آئے ہیں ایسے پہلے جو کیڑے نکال نکال کے چلے گئے لیکن قربان جاؤں آج بھی انہی کی کبریں زندہ ہیں کیڑے والے کسین انہی جاندہ کوئی آج بھی بچے بچے سے پوچھ لو داتا صاحب کتے رہنے ہیں آج بھی بچے بچے سے پوچھ لو بابا فرید کتے رہنے ہیں آج بھی بچے بچے سے پوچھ لو خاجہ غریب نواز کہاں رہتی ہیں آج بھی بچے بچے سے پوچھ لو حضرت سلطان الحند حضرت خاجہ غریب نواز کہاں رہتی ہیں کہیں کیڑے نکالنے والے آئے مر گئے حضرت جی پوچھتا کوئی نہیں ان کی قبروں پر لید پھینکنے والا بھی کوئی نہیں ہے اس نے مر جان ہے یہ اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے کچھ بھی نہیں ہونا تھا یہ بلکل نہ آپ اس کی ٹینشن لے ہیں لیکن یہ ہے کہ بس ہماری عوام تھوٹی سی سادہ لو میں کل بھی ایک بچہ پرسوں مجھ سے پہل میں یار گال سون میں تیر نہ بہنس نہیں کروں گا نہ بہنس میری عادت ہے نہ میرے کو بہنس ہوں گی تو کس بندے کی وقالت کر رہے کیا اس کا علم کیا اس کا معاملہ ہے اس نے مر جانا ہے یہ اپنے کمرے میں یار میں نے مر جانا ہے تو نے زندہ رہنا ہے تیرے سارے بزرگ زندہ رہے ان کے جو نام زندہ تھے وہ بھی میرے آتھ ہوں میری ویڈیوز کی برکت سے مر گئے تو تو شاہی کوئی نہیں ہے میں نے کب کہا کہ میں نے میشہ زندہ رہنا ہے لیکن یہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ الحمدللہ جو میں نے لوگوں کو تمہارے بزرگوں سے توڑ کے اس شخص سے جوڑا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیز اب ختم نہیں ہونی آئیے ذہن میں رکھئے گا ڈاٹر اسرار صاحب دنیا سے چلے گئے ویڈیوز میں زندہ ہیں مولا ایساق صاحب دنیا سے چلے گئے ویڈیوز میں زندہ ہیں اور انجینئر صاحب کی ویڈیوز تو آپ چھوڑ دیں دنیا میں جہاں کہ اسلام پہ بات ہوتی ہے نا تو انجینئر صاحب کی ویڈیو پہلے نمبر پہ کھلتی ہے اللہ کے فضل سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے مار جانا ہے اچھا میں مار گیا تھا کیا ختم ہو جائیں جڑا میں ڈیوز کرتا ہے توڑے پھر کہا ختم ہو جائیں یہ تو میرے نبی کا انقلاب ہے ہم تو ان کے ادنا سپائی ہیں یہ تو جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی تو گالیاں دینا اس طرح کرنا بھی علمی رد کرو آؤ بات کرو میں تو ان کو اکیڈمی میں دعوت دے چکا ہوں کہ آپ تشریف لائیں ان کے کئی نمازی ریورٹ ہو کے میری اس اکیڈمی میں آ چکے ہیں سیالکورٹ سے میں نے ان کے آتوں سلام بھی بجوایا ان کو کہ تشریف لائیں ادھر بتائیں میری غلطی کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جذباتی باتیں نہیں کہ پیچھے آپ رون رون میوزک چلا دیں اور آپ سمجھیں کہ آپ کی بات جسٹیفائی ہو جائے گی ابھی اگلے دن ایک کلپ ان کا آج کل بڑا وائرل ہوا ہے جس میں وہ ایک کسی بزرگ کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ وہ بیری جہاز میں سفر کر رہے تھے تھی کہتی تو وہ جہاز کے کیپٹن سے پوچھیں لگے کہ کبھی کوئی اللہ والا بھی ملے ہیں انہیں کہہ جی دو اللہ والے ملے ہیں کہانی کیا ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیف ہے نہیں لکھے جی یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ یہ وہ سلی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کے ملفوظ آتا افرماتے ہیں میں حاج کرنے کیلئے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بیری جہاز پہ بیٹھا کہتے ہیں اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آگے اور آکے میرے والا صاحب کو کہتے ہیں مولیم صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا تو کہتے ہیں میرے والا صاحب مسکر آکے کہنے لگے بزرگو اوہ یہ تھے جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے آئے یاران دن لگنے نے پھیر جدہ آئے گا کہتے ہیں وہ بابا جی چلے گئے اثر پڑھ کے پھر آئے وہی سوال میرے والا صاحب کا بھی وہی جواب پھر چلے گئے مگری پڑھ کے پھر آئے پھر وہی سوال کس دفعہ میرے والا صاحب ہی اسے میں آگے کہنے کا کہ بابا جی گلون آ کری بار بار نہ ہوں میرے میں تھے یاران دن تو پہلے لے آنی سکتا جو تسیلے آ سکتی ہوتے لے آو کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والا صاحب کو کہتے ہیں پھر صرف سے پہلے کون سی بندرگاہے گی کہتے ہیں میرے والا صاحب نے کہا مخہ پھر کون سی آئے گی خدیدہ پھر کون سی آئے گی عدل پھر کون سی آئے گی میرے والا صاحب نے کہا جدہ تو بابا جی کہتے ہیں ہر ویک ہو جدہ آگیا تھا تذکرائے غوثیہ ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیف ہے نہیں لکھے بارل مختصر یہ کہ انہوں نے کہا جی وہ ایک اللہ والا تھا وہ بار بار آ کے میرے اببا جی وہ اس وقت کفتان تھے ان سے پوچھتا تھا کہ بھی ہاں جی کتنی دور رہ گیا جی جدہ کیونکہ جدے کے ساحل کے اوپر جا کے وہ بحری جہاز نے رکنا تھا تو وہ پھر بڑے تنگ ہوئے تو الٹی میٹلی جو انہوں نے اس کے ساتھ ڈسکیشن کی تو اس نے کہا اے پھر جدہ آگئی تو جدہ پہنچ بھی گئے حالانکہ وہ ابھی جدہ بڑی دور تھا تو انہوں نے جب پوچھا لوگوں سے واقعی جدے پہنچ چکے تھے سرکار اس طریقے سے کوئی ٹریول کر سکتا ہے اللہ سے ڈر جائیں اور میرا معصومانہ سوال ہے آپ کے سارے بزرگ بیر جازوں میں جاتے تھے جب حاج اور عمرے کے لیے تو آپ تو کہتے ہیں بزرگوں کا مقام بہت بلند ہے اگر ویل مچھلی تیر سکتی ہے شارک مچھلی تیر سکتی ہے تو آپ کے بابے سموندی راستے تیر کے کیوں نہیں وہاں پہنچتے تھے آئے ہونا دار تلے ہونا ویل مچھلی ڈیڑھ گھنٹے تک سانس روگ لیتی ہے اپنا اس کے بعد ایک دفعہ اوپر سانس لینے آتی ہے تو آڑے بابے داوی ڈیڑھ گھنٹے سے سار ہو کی ہے چاہے غوث ہے کتب ہے یہ عبدال ہے تین منٹ سے زیادہ کوئی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا عام آدمی مر جائے گا اور پھر جو آپ یہ کہانی کروا رہے ہیں بیری جا سمیت وہاں پہنچ گئے جدے اس میں ایک ٹیکنیکل غلطی ان سے ہو گئی ہے وہ میں نے آئی لائٹ کرنی ہے سارا نا عمرہ سارا نا آج فارغ ہو گیا کیونکہ یہ لم لم جو ہے نا وہ جدے سے بہت پہلے آتا ہے جہاں آپ نے ایرام باننا ہوتا ہے اوہ بابا جالی ہی نکلے ہے تو اڑا ہاں اوہ نو جڑا میں کہنا تو اڑے بابیانو نا نماز دا پتا نا آج روزے دا پتا اوہ بابا اڑا جالی سی اس کو چاہیے تھا یہ لم لم پہ پہلے وہ روکتا اور کہتا کہ بھئی میکات شروع ہو گیا ہے ایرام بان لو اس نے ڈریٹ سب کو جدے بجا دیا سارے ہوتے دم واجب کرا چڑا ہاں میرے نویسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے سارے بابے تھے شاہی کوئی نہیں آئے اور داڑ تھلے یہ کسی کا دباہ ہی نہیں گیا لوگ سبان اللہ کہہ رہے ہیں لہ نت اللہ سارے ہوتے دم واجب کرواتا ہوں نے کیونکہ جدے پہنچ گئے تو یہ لم لم تو گزر چکا ہے جدے پہنچ گئے تو آپ باندھی نہیں سکتے احرام اور اگر باندھیں گے تو ہر بندے نے لا دا اللہ قربان اوہ تو بابا دے الٹا مسئیبت پہ گئی کتنی بڑی ٹیکنیکل غلطی ہے اس کے اندر ٹیکنیکل غلطی اور اسے یہ پتا جائے کہ بابے کو حاج کے مسائل نہیں پتا تھے ورنہ وہ پہلے یہ لم لم روکتا اس کے بعد جدے جاتا یہی تو ہم کہتے ہیں انہیں تجویر سے نماز بھی نہیں آتی ترجمہ تے چھڑ تو پڑھ ہی نہیں سکتے یہ حالت ہے ان کی اور دوسری طرف صحیح مسلم شریف بنو سلمہ چورائے پہ کھڑے اللہ کے نبیل اسلام نے پوچھا کہ میں نے سنے کہ تم مسجد نوی کے قریب مدینہ شریف میں شفٹ ہونا چاہتے ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ گاؤں ایریہ سے آتے ہیں گاؤں ایریہ سے آنے میں تردد ہے نماز میں پہنچتے ہوئے ایک اتنی ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے بہت سکا جماعت بھی رہ جاتی ہوگی یا لیٹ پہنچتے ہوں گے ہم نے سوچا کہ ہم نا مدینہ شریف میں ہی گھر لے لیں تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ جو تم اتنے قدم چل کے آتے ہو نا تو تمہارے لئے سواب لکھا جاتا ہے یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں بھی مشکات میں بھی موجود ہے یہ ہے سر کتابوں کا پہمبر نبیل اسلام نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ بعد میں تو بزرگان دین جو ہیں وہ اڑ کے پہنچ جائے کریں گے مدینہ نمازیں پڑھنے ہیں تو اڑ کے آ جائے کرو مدینہ شریف کیوں شفٹ ہو رہے ہو تو اڑو ہوتے تھے لینڈ کرو اور دوسری طرف یہ آپ کو کہتے ہیں بڑے سے بڑا غوث کتوب عبدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاگ جو نتنوں میں بیٹھے اس کے برابر نہیں ہو سکتا تو سرکار بنو سلمہ جن کے گھوڑوں کی خاگ جو ان کے گھوڑوں کے نتنوں میں بیٹھتی تھی وہ تمہارے بابوں سے افضل تھی وہ تو بچارے مدینہ شریف شفٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمیں دور سے آنا پڑتا ہے ہم قریب ذرا شفٹ ہو جائیں تاکہ نماز پڑھنے میں آسانی ہو ان کو تو حضور نہیں کہہ رہے اڑ کے آ جاؤ یا وہ سوچ لے گا اگر اڑ کے آ سکتے تو بچارے یہ کام نہ کرتے اس زمانے میں کوئی نہیں تھا اڑتا اس کا مطلب ہے یہ بعد میں ساری کہانی ہے انجن روک دیتا جی انجن بڑا ایوی ہے کسی نے روکنے دی رہے ہو نہ تو اڑکلو انجن بڑھے آ نہ تو اڑکلو بیر اجاز بڑھے آ یہ بابے صرف روکتے ہی نہیں وہ جی اوپر نگاہ ماری ستوں اسمانہ تو ہوتے ارشتے تھلے نگاہ ماری ستہ زمینہ کراس تیل بھی کراس تیل تو آٹھ سے دو سو سال پہلے مشکل دو سو سال پہلے اٹھارہ سو تریپن میں پہلی دفعہ وہ تیل کا کون پنسلوینیا میں امریکہ میں نکلا سر ایڈون مٹھی داڑی تھی ماشاءاللہ ایک ریسچن تھے وہ داڑی مٹھی پوری تو آٹھے کسی بابے کلو تیل نہیں دریافت ہویا جو یہ زمین کے نیچے والا تیل ہے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ بزرگ دیکھ لیتے ہیں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا بقدر ایفٹ ہے ہمارے نبی نے تو ہمیں پہلے ہی بتا دیا صحیح مسلم میں اوپر تلے چارہ حدیث ہیں وہ تعبیر نحل والا جو واقعہ ہے وہ نر اور مادہ کا جو ملاب کرواتے تھے خجور کے لیے وہ آج بھی سسرا جا رہی ہے نبی علیہ السلام پاس سے گزرے آپ نے فرمایا اگر یہ نہ کرو تو انہوں نے اس کو حکم سمجھ لیا حالانکہ حضور نے مشورتن یہ بات پوچھی تھی ان کی فصل کام ہو گئی حضور کے پاس شکایتن ہے رسول اللہ وہ ہماری تو فصل نہیں ہوئی تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کوئی منہ تو نہیں کیا تھا میں نے تو صرف پوچھا تھا اور ایک مشورہ دیا تھا تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو نبی علیہ السلام کی آپ دیکھیں امانداری اور اس میں مسلم میں یہ بھی الفاظ ہیں اگر میں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات کروں تو تم اسے لے لیا کرو جو میں اپنی ذاتی کو مشورہ تمہیں دنیا کے کاموں میں دیتا ہوں وہ تمہارا ایکسپیرین مجھ سے زیادہ ہے تم اسے فالو کرو نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے تمہیں ایٹم بم بنانے کا طریقہ بتانا ہے آپ ہمارے ادایت کے امام ہیں اور یہ کوئی نبی کا عیب نہیں ہے اگر اسے ایٹم بم بنانے کا طریقہ نہیں پتا اگر اللہ تعالی چاہتا تو سکھا بھی دیتا لیکن نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی وہ نہیں تھی آپ کی ڈیوٹی یہ تھی تو اگر نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ انتم اعلم بی امر دنیا کم نبی علیہ السلام نے تو نہ کوئی ٹرین کا انجن بنایا نہ کوئی واہی جاز بنایا اس لیے کہ نبی علیہ السلام اس کام کے لیے دنیا میں آئے نہیں تھے وہ تو آپ نے خود کہہ دیا انتم اعلم بی امر دنیا کو اس حدیث کو یہ گستاخی سمجھتے ہیں لیکن یہ حدیث مسلم شریف کی اوپر تلے چار آ حدیث یہ عقیدہ کلیر کر دیتی ہیں پھر میں اس لیے تو کہتا ہوں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابت شاہی کوئی نہیں وہ کانییں کر آگے ٹوڑ گئے میرے نبی نے جو بات جتنی تھی وہ بتائی ہے کہ یہ ایسے ہے بھئی تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو میرے ایکسپینیس نہیں ہے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں تم اس کو خود دیکھ لیا کرو نبیل اسلام تو اتنی احتیاط کریں اور ان کے آپ دعوے سنیں جی گولڑا شریف وہ جی سٹیشن اس لیے نہیں بنا ہوا تھا کہ وہ چھوٹی جگہ تھی پھر ایک دفعہ پیر ملچہ صاحب نے نگاہ مار کے انجن روگ لیا انجن چھالا مارتا سی جی پٹری تے انجن اگے نسیوں تھا پھر انہوں نے جناب وہاں پہ سٹیشن بنا دیا سرکار سٹیشن نے گولڑا شریف کی برا یہ نہیں ہے سٹیشن بنانے کی وہ جنگشن ہے وہاں سے ایک لائن جو ہے وہ ترنول کے راستے اور جنڈ سے ہوتی ہوئی ملتان جاتی ہے آڑ بھی ملتان ایکسپریس چلتی ہے اس کے اوپر وہ اس ورہ سے وہاں انہوں نے جنگشن بنائے ہوئے ورنک کتنے مزار ہیں وہاں پہ کوئی سٹیشن نہیں بنے ہوئے اور پھر آپ کے بزرگ صرف انجن روک سکتے ہیں بنا نہیں سکتے بنا کے کیا کنٹریبیشن ہے ایک گڑی نہیں بنا سکے نماز کی ٹائمنگ کے لئے آج آپ کو یہ پرنٹنگ پریس بخاری مسلم جو قرآن پرنٹ ہوئے ہیں گوروں نے بنایا یہ اجمیر شریفوں نے بنایا یہ بغداش شریف نے بنایا تو کیا اب ہم ان گوروں کی بھی عزت کرنا شروع کر دیں ہم ان کی تعریف کریں گے لیکن ان کے عقیدے کو نہیں مانیں گے لہذا تو سی بھی یاد دو نوے لاکھ نو پڑایا چاٹ دو نوے لاکھ نوے لاکھ تے بادی ہی نہیں سی اس ٹائم چلو نوے لاکھ بھی ہو گئے مان لیا تو اڑا چوٹ عقیدے بھی مان لیں اگر ماننے ہیں تو پھر جن پرنٹنگ پریس کے اوپر بخاری مسلم پرنٹ ہو رہی ہے ان پرنٹنگ پریس بنانے والوں کو بھی آپ بزرگ مانیں کہیں گے نہیں وہ اللہ تعالی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے ہم ان کی اس چیز کو تو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کے عقیدے نہیں مانتے سرکار ہم بھی آپ کے بزرگوں کی اس ایفٹ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن ان کے عقیدے نہیں مانتے اور آپ خود بھی بریلوی دیوبندیوں کے بزرگوں کو نہیں مانتے دیوبندی بریلویوں کے نہیں مانتے اور اس سے اوپر چلینا ہے سنی شیعہ اور شیعہ سنیوں کے بزرگوں کو نہیں مانتے ایران میں جن بزرگوں نے شیعہ تپھیلائی ہے کیا سنی ان کو بزرگ مانتے وہ بھی زیار سال پر آنے ہیں تصرکار تس ہی اپنے بزرگ کتھے لے کے بیٹھے ہو ایک ہی سٹیٹس ہے تو اللہ کے بندوں بات کرتے میں سوچا کرو کہ آپ کون کونسی بات کر رہے ہو باتیں کر کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہماری بیمز کیوں بنتی ہیں جنیس ہم مزاق اڑاتے ہیں مزاق تو آپ خود اڑواتے ہیں جب آپ کہیں گے اوپر دیکھا تو سونا نیچے دیکھا تو سونا ہاں نا داتا حضور کشور ماجوب میں لکھتے ہیں یہ فکریں ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت اس کی ٹینیاں اس کا تنہ اس کی جڑے بھی سونے کی ہو گئے سارا سارے سونے کا ہو گئے اب وہ جو ہے نا وہ مٹو اٹھانے کے لئے نیچے ہوا تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی pedra یہ کیا ہوا دائیں دیکھا تو سونا بائیں دیکھا تو سونا آگے دیکھا تو سونا پیچھے دیکھا تو سونا اب بابا جی نے کام کیا تھا کہ اوہ نہیں مٹی دیا تیما پھڑا انڈیا وہ نے اس کے لئے گھر دا اور کہاں سے پکڑاؤں مٹوی ہے بابا جی ایک سوال ہے بابا جی اگر آپ خواہ میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی گریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا جی جواب بابا جی جواب خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی آجا جواب ہری ہو ہری ہو ہری ہو یہ رون نمبر ہے یہ رون نمبر ہے میں بھی ہوتا ہی ساں آنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اب انہوں نے کہا کشور محجوب میں لکھا ہے تو ہم مال لیں گے پھر ساتھ واقعہ سنا رہے ہیں وہ ڈھیلے والا جی ستنجے کے لیے جس ڈھیلے کو آل لگائیں سونا ہم نے کہا خدا سے ڈھر جائیں یہ سٹیٹس تو پروفٹ کو نہیں ملا قرآن میں آپ سورہ اتوبہ پڑھیں پارہ نمبر دس کا آخری صفحہ پڑھ لیں آیت نمبر نائنٹی ٹو کہہ نبی علیہ السلام جب یہ عرابی لوگ آپ کے پاس تبوک کے موقع پر آتے ہیں غریب لوگ جن کے پاس غزوہ تبوک میں جانے کے لیے کوئی سازو سمان نہیں ہے اور آپ ان سے فرماتے ہیں کہ میں کوئی ایسی سواری نہیں پاتا کہ جو تمہیں دھوں اور جانے کا معلومتہ تو تم دیکھتے ہو کہ یہ اس حال میں تم سے واپس لوڑتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوں گے تو نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالی نے نہیں کہا کے اوپر دیکھیں توس ہونا نیچے دیکھیں توس ہونا نبی علیہ السلام تو جامع ترمزی میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سازو سمان دیا جس پہ حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی کہ عثمان آج کے بعد جنتی ہے چاہے جو مرضی کرے اب یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ نبی تم کہتے ہو کہ میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا اور تمہارے بابے جی اوپر دیکھا توس ہونا نیچے دیکھا توس ہونا پھر پیکے نے آپ کے ساتھ صحیح کی ہے نا بابا جی بابا جی اگر آپ ہواں میں سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی گریبی کیوں نہیں مٹا دیتے آج تو ہم کہہ سکتے ہیں جناب کہ دیش کی گریبی تو آپ مٹانے کا وقت ہے پانچ ارب ڈالر رہ گئے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے انڈیا کے پاس ساڑھے پانچ سو ارب ڈالر ہے ہمارے پاس ساڑھے پانچ سو جی بی کا ڈیٹا ہے اکمانوں کی ویڈیوز کا یہ ہمارا حال ہے ارب ڈالر تی نہیں ہے ساڑھے کل جی بی دا ڈیٹا موجود ہے تو اب ضرورت پڑی ہے نا بزرگ آئے نا مدانے عمل میں یہ کرزہ اتارے نا بجلی پوری کرے نا وہ کہتے ہیں یہی کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی آپ داتا دربار جا کے مانگو جی وہ دیں گے آڑ بھی دیں گے پھر میں نے ان کی پوری طبیعہ صاف کیتی ہے خدا کے لیے اس طریقے سے کرزے اترتے ہیں جو دربار خود چندوں پہ چل رہے ہیں آڑ وہاں پہ نظرانے دینے لوگ بند کر دینا یہ جو کہہ رہے ہیں بابا اتنے لوگوں کو پال رہا ہے بابا نہیں پال رہا وہ چندے پال رہے ہیں آڑ چندوں پہ مبندی لگے میں دیکھتا ہوں بابا وہاں پہ لنگر چلا کے کوئی بتائے آپ کے چندوں سے آپ کا استحصال کرتے ہیں یہ لوگ اور پھر بزرگی بھی آپ سے ویل کر رہے ہوتے ہیں آپ اندازہ کریں ان لوگوں کا کہانییں ان کی سن لیں تو ہر وقت کہانی سنانے کے اوپر ان کا زور ہوتا ہے تو میں نے بار رہا ہی نکاہ ہے کہ اللہ کے بندوں دین سیکھیں کبھی بھولانا ہمیں بھی یہ کیا ہوا تیرا کیمرہ تیرے لوگ تیری کتاب ہے اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے وہ تو اس کو تو حضرت دی جو پیچھے سے پیسے آ رہے اینا اس کو تو وہ نظر آ رہے اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے بابا اپنے جہں میں ایک جہاں ہوتا ہے اس کا وکر ایک جہاں ہوتا ہے اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے منعوس تو تجھے کیا پتہ بابیں ہوتے کیا ہیں تجھے کیا پتہ باجزین کہتے کس کو ہیں تجھے کیا خبر جنہیت کی سستی کا نام ہے اس لیے اس کی بات بھی نہ سنن کرو وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی انشاءاللہ بس میں تفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے بڑی جلدی میں انشاءاللہ اس کا رات شروع کرنا ہے اہمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھے یہ کیا ہوا تیرا کمرہ تیرا کیمرہ تیرے ہی لوگ تیری کتابیں تیری باتیں کس جنہ میں بھی بلا آنا تو اسی طرح لائیو چلا آنا بھائی تیری اپنی دنیا تیری اپنی باتیں یہ کیا حضرت ہوا اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا تھوڑا آپ بھی فیصل دیکھو نا حضرت ہوا بھائی اگر وہ اتنے ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں ہم تو درود والے ہیں حضرت ہم نہیں برود والے ہیں حضرت ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی ہے حضرت بلائے نا حضرت اگر وہ اتنے ہی سچا ہے اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں باطل اتنی جلدی نہیں ہے حضرت اگر چلو سو نکال دیا تو کیا تیرہ سو سالوں سے دنیا باطل پہ تھی آج تو آکوالا جم پڑا ہے تجھے کیا نظر آ گیا علو کے پتھے تو برحال یہ جو نا کتابیں پڑا کرو حضرت دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے سرکار کیمرہ میرا ہے کتابیں میری اور آپ کی سانجی ہیں قرآن بخاری مسلم لوگ بھی آپ کہیں ہیں میرا صرف کیمرہ ہے کبھی چلا آنا لائیو تو پھر میں بھی بتاتا ہوں گے بازید کیا تو بھی بتا اچھا بتانا یہ ہے کہ بازید کون ہے بتانا تو یہ ہونا چاہیے قرآن و سنت میں ہی لکھا ہے تو سرکار پھر ہم نے آپ کی پبلی کو بتا دیئے کہ بازید وہ ہے جو کہتا تھا کشور محجوب میں بھی لکھا ہے تذکرت الالیہ میں بھی تمہارے باب فریددین اتار جسے چھ سو ستائیس ہجری میں منگولوں نے زبا کر دیا تھا منگول نہیں کابو آئے باقی سارے انہوں نے لوگ کابو کی تے منگول نہیں نہ دے کابو آئے اس ٹام کافر منگول کابو نہیں سے آرہے انجینئر صاحب منگول کابو نہیں آرہے ٹھیک ہے نا کہتے تھے اپنے جہلی نصب میں فخر کرتا ہے نہیں میں فخر نہیں کرتا میں آپ کو بتا رہا ہوں کابے کو مل گئے پاسمہ سنم خانے سے جب ڈاکٹر اکبال یہ کہہ رہا تھا تو اس کو کیوں نہیں آپ نے کہا کہ تُو ان جہلوں کے نصب کے اوپر فخر کر رہا ہے تو دیکھو یہ اب منگول تمہارے اوپر کیسے مسلط ہوئے اسلام قبول کر کے تو دونوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بھائی جی بستامی کہتے تھے سبحانی سبحانی ما اعوام شعنی میں پاک ہوں میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے اور وہ سال لکھتے ہیں ان کے موں سے اللہ بولتا تھا استغفراللہ یہ تو ہمارا رسول اللہ کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے نبی کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ہے نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے وہ وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی ہوتا ہے نبی علیہ السلام بھی اللہ کی وحی سے بولتے ہیں اللہ ان کے موں سے نہیں بولتا یہ اپنے بابے کے بارے میں اور اس سے بڑھ کر تذکرہ الالیہ ہمیں تو انہوں نے لکھ دیا کہ بازید بستامی کہا کرتے تھے میں قسمیہ کہتا ہوں ان سے لوگوں نے پوچھا کہ قیامت کے دن لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے کسی مسلمان کو نہیں پتا کہ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو بازید صاحب کہتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء اور ساری مخلوقات میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گی قیامت کے دن اب وریدوی نتار جسے منگولوں نے قتل کیا تھا وہ نیچے اپنے بابے کو بچانے کے لیے کہتا ہے کہ اصل میں ان بزرگوں سے یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ حضور کے گستاق ہوں یہ ان کے موں سے اللہ بول رہا تھا کہ اللہ کا جھنڈہ جو ہے نا وہ تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا کیونکہ اس میں الفاظ ہیں کہ میرا جھنڈہ محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا یعنی دو جھنڈے مان لیے مجھے بتائیں قیامت کے دن کیا دو جھنڈے ہوں گے اللہ کا جھنڈہ تو نبیل اسلام کے ہاتھ میں ہوگا دوسرا جھنڈہ جو ہے نا وہ تو خائن لوگوں کا ہے بخاری مسلم ہے کہ ہر خائن کے لیے ایک جھنڈہ مقرر کیا جائے گا اے انہوں تنی لیواؤ الحمد کی طرح سمجھوئے جھنڈے دوسرے بھی ہیں وہ خائن کے لیے بخاری مسلم میں اور اللہ تعالیٰ نوسمنٹ کرے گا یہ ایک خیانت کرتا رہا ہے سب سے بڑے خائن وہ ہیں جو دین کے ساتھ خیانت کریں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے انا سید الاولین والآخرین میں جتنے گزر چکے جتنے آنے والے ہیں ان کا سردار ہوں قیامت کے دن میں ان کا اللہ کے حضور شفی بنوں گا اور مسلم شریف میں تو جس شان سے وہ حدیثیں آئیں ہیں اور بزہ کی بات بازید بستامی بھی ٹو سکسٹی وان ہجری میں مر ہے اور امام مسلم بھی ٹو سکسٹی وان ہجری میں فوت ہوئے ہیں ایک ہی زمانے میں دو بزرگ ہوئے ہیں اس کا نام ہے ابا یزید بستامی یزیدہ ابا اور امام مسلم کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن عجاج القشری ہمارا امام مسلم شریف میں حدیثیں لے کے آ رہا ہے کہ سب سے پہلے نبیل اسلام نے فرمایا ہے کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی سب سے پہلے میں لوگوں کا شفی بنوں گا اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا ہے سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ میں جاؤں گا اور داروگے جنت مجھ سے پوچھیں گے کہ کون تو میں کہوں گا محمد تو وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ آپ کے نام کے پر دروازہ کھننا ہے سرکار تو آڑے بہنوں کسی نے کھنگڑویں نہیں دینا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حشر انہی کے ساتھ کرے اور ہمارا حشر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جانسار اہل البیت صحابہ اکرام اور خلفہ راشدین کے ساتھ کرے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین آمین صلو علیہ محمد وآلہ محمد اللہم صلی علیہ محمد وعلیہ محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الیہم الدین آمین